اسلام علیکم بیاری بہنوں کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو ہے بہت چھوٹی سی لیکن ہے بہت کام کی تو آج آپ نے اس چھوٹی سی ویڈیو کو فل دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا تو بہت کام کی ایسی ٹیپ سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچن کے حوالے سے جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدت مندونے والی ہے یہاں بجی ٹیپ نمبر بان میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہے یہ جو ہمارے چارجر ہوتے ہیں جو بہت زیادہ استعمال ہونے کے بعد ان کی جو وائر ہوتی ہے یہ جو کیبل ہوتی ہے یہ بہت زیادہ گندی ہو جاتی ہے تو آج اس کو کیبل کو کس طرح ہم صاف کریں گے اس کے لیے استعمال کریں گے ٹوٹھ پیس کا تو ٹوٹھ پیس کو میں تھوڑی سی اپنے ہاتھوں پر لوں گی پھر اس کو فنگر کے ساتھ میں اس میں پوری جو وائر ہے جو اس کی کیبل ہے پوری کیبل کے اوپر اس طریقے سے نا ٹوٹھ پیس کو پہلے اچھی طریقے سے نا لگا دوں گی مسل دوں گی اور پھر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے صاف کیسے کرنا ہے آپ نے ایک ٹیشو پیپر لے لینا ہے یا پھر کوئی صاف کپڑا لے لیں تو ٹیشو پیپر کے ساتھ میں اب اس کو کلین کرتی ہوں اب اس کو دیکھیں آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھوں گی پہلے اس کا کلر دیکھ لیں کتنی میلی کچھالی ہوئی پڑی اور بعد میں جب یہ صاف ہونے کے بعد اتنی وائٹ ہو جائے گی اتنی صاف ستری ہو جائے گی نا کہ آپ دیکھے خود حیران ہو جائے گی کہ واقعی ہی زبردہ سے یہ ٹریک ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی حسابی ایسے چارجر وغیرہ کی چوتار ہے یا کسی بھی چیز کی جو مشین وغیرہ ہوتی ہیں ان کی بھی اکثر تاریس طرح بہت زیادہ میلی ہو جاتی ہیں تو بہت زیادہ بری لگتی ہے اکثر جب ہم نے چارجر کہیں پہ لے کے جانا ہوتا ہے تو جب دیکھتا ہے چارجر ہیتنا گندہ اور میلہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ شرمیندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ اپنی جو وائر کو اس طریقے سے صاف کر لیں گے تو بلکل نہیں جیسی ہو جائے یہ لگے گا کہ نہیں یہ وہی پرانی وائر ہے جو آپ روز استعمال کرتے تھے یہ اتنی زیادہ صاف ہو جائے کہ میں آپ کو دکھاؤں گی ٹیشو کے اوپر کتنی زیادہ میل ٹیشو کے اوپر سے یہ آپ کے لیے اتری ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت زیادہ کلین اور صاف سترا ہو گیا ہے اپنے چارجر کو بھی اس طریقے سے آپ صاف کر سکتے ہیں اپنی وائر کو بھی میں دکھاتی اس کے اوپر کتنا ہے اس کے اوپر جانا میل کو چیل اس کے اوپر سے اتری ہے چارجر سے یہ دیکھیں ٹیشو کا حال دیکھیں کیا ہوگے کتنی میل اس کے اوپر سے اتری ہے امید کرتے ہیں یہ چھوٹا سا ایڈیا آپ کو ضرور پسند آئے گا اگر پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے نیکس ٹیپ ہے اگر ہم اکثر اینڈر مشین کے اندر جو ادر اکسر کا پیسٹ بناتے ہیں تو یہ بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے میں اس کے اندر ڈالوں گے لیک وڈ تو یہاں پہ اس تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو مشین کو چلا لیں گے اس طرح بہت جلی سے آسانی سے صاف ہو جاتا ہے اگر نیچے کونے ہوئی لکا ہونا تو وہ بھی آسانی سے نکل لاتے کیونکہ اس کے اندر اگر آپ ہاتھ ڈال کے دوئیں گے تو آپ کا ہاتھ کٹنے کا بھی ڈار ہوتا ہے اور جگ بھی اچھے طریقے سے صاف نہیں ہوتا ہے سمیل بھی آتی رہتی ہے اگر آپ اس طرح صاف کریں گے تو دیکھیں بہت ہی زیادہ یہ کلین ہو چکے اندر سے اچھے طریقے سے سارے جو اس کے اندر سے ذرات ہیں وہ سب نکل چکے ہیں نیکس ٹیپ ہے آٹا گوندنے کی اکثر کیا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ پہ کوئی زخم ہو جاتا ہے یا پھر کوئی سب یہ ایسا مسئلہ ہوتا ہے ہاتھوں پہ جس کی وجہ سے آٹا ہم بالکل بھی نہیں گوند پاتے تو اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک آسان سی ٹیپ شیئر کرتی ہوں کہ اگر آپ نے آٹا گوندنا ہو کوئی بھی نہ ہو آپ کے ساتھ ہیلپ کرنے کے لیے تو آپ نے خود سے ہی آٹا گوندنا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ بھی مسئلہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک شوپر کا استعمال کرنا ہے آٹے کو چھان کر رکھ لینا ہے اور چھاننے کے بعد بھی آپ نے اس شوپر کے اندر آٹے کو ڈال دینا ہے اب آپ کے ساتھ میں آٹا گوندنے کی ایک ایسی ٹیپ شیئر کروں گی کہ آپ کے دیکھ کر حیران ہو جائیں گے یہ آپ پہ آپ تھوڑ تھوڑا کر کے پانی اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اسی شوپر کے ساتھ ہی ہم اس کو آٹے کو گوند لیں گے یقین کریں یہ بہت زیادہ مسئلہ ٹیپ ہے اور میں نے اس کو اسمائیے کیونکہ میرے ہاتھ پہ بھی ایک چھوٹا سا کٹ لگاوا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ درد کر رہا تھا اور مجھ سے آٹا گوندہ ہی نہیں جا رہا تھا تو میں نے آٹا میں پہلے گوندہ ہوا پڑا تھا لیکن آج میں نے تھوڑا سا آٹا گوندنا تھا اور کیونکہ وہ تھوڑا سا کم تھا تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا آٹا اور گوند لیتی زیادہ آٹا کبھی بنا کوند کے رکھا کریں کیونکہ آج کل موسم ایسا ہے کہ اگر آپ آٹا زیادہ کوند کے رکھ لیں گے تو وہ جلدی خراب ہو جاتا ہے فریج کے اندر بے شک جتنی بھی آپ کی فریج کے اندر کولنگ ہو فریج نہیں ہو یا پرانی ہو تو آٹا ضرور خراب ہو جاتا ہے تو آٹے کو ضائع ہونے سے بچائیں کیونکہ اتنی میگائچ ہو چکی ہے اور آٹا بہت زیادہ میگا ہو چکا ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا آٹا گوند کے رکھا کریں یہ کوشش کیا کریں کہ دو ٹائم کا آٹا گوند لیں اور تیسے ٹائم میں دوبارہ سے آپ آٹے کو گوند لیں میرے پاس یہاں پر تھوڑا سی دو سے تین روٹین کا آٹا پڑا تھا تو میں نے کہا بھی تھوڑا سا آٹا اور گوند لیں جتنا مجھے چاہیے تھا اتنا ہی میں نے اس کو گوند ہے اگر مجھے زیادہ چاہیے ہوتا تو میں زیادہ بھی آپ کو گوند کے دکھاتی ہے لیکن مجھے جتنا چاہیے تھا میں نے ابھی اتنا ہی فیلحال گوند کے دکھا رہی ہوں آپ کو آپ اس سے زیادہ آٹا بھی گوند سکتے ہیں بہت ہی آرام سے گوند سکتے ہیں آپ کے ہاتھوں پر جتنے بھی زخم ہوں گے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس طرح سے آٹا گوند لیں گی اب شاپر میں سے آٹا نکال کے اچھے طریقے سے شوپر سے آٹے کو نکال کے صاف کر لیں گے کوئی سے بھی زرادہ جو آٹے کے شوپر پر رہنا چاہیں اب آپ نے ایک ہاتھ سے آٹا آرام سے گوند سکیں گے آپ پر دیکھیں آٹے کا تھوڑا سا سیٹ ہونے کے لیے دو منٹ کے چھوڑ دیں گے نا تو آٹا اپنے آپ ہی سیٹ ہو جائے گا تو یہ بہت ہی زبردہ سا آئیڈیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ہیلپر نہیں ہے آپ کے ساتھ آٹا گودھنے کے لیے اچھا رسائلٹ ملے گا تو اس طرح سے کیچن کے کام بھی بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فولو کرنے سے آپ کے کام زندگی کے آسان ہو جاتے ہیں اور تو خواتی ان کو نا ڈیلی کی پرشانی بھی نہیں ہوتی امید کرتی آج کی چھوٹی سی جو میری ویڈیو آپ کو ضرور پساند آئے گی ملیں گے نیکس ویڈیو آپ کا خیال رکھئے گا دعا میارہ کیے گا اللہ حافظ